اسلام علیکم سیف سیٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائق نزر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر آئی جی پنجاب شعب دستگیر کی زیرے صدارت سیف سیٹی سر تھورٹی ہیڈکوارٹرز قربان لائن میں آلہ سے تہی اجلاس اجلاس میں حساس مقامات کی سیکیورٹی، ٹریفک قوانین کی پاسداری، پیٹرولنگ اور مونیٹرنگ سسٹم سمیت دیگر امور کا جائزہ لیا گیا انویسٹیگیشن پولیس مانگا منڈی لاہور کمیونٹی پولیسنگ کی پالیسی پر عمل پیرا سگے بھائیوں اٹھارہ سالہ محمد امجد اور سولہ سالہ علی رزا کو تلاش کر کے ورسہ کے حوالے کر دیا محمد امجد اور علی رزا گھر میں سمال لینے کا کہہ کر نکلے اور داتا دربار جا پہنچے انویسٹیگیشن پولیس مانگا منڈی نے جدید ٹکنالوجی کی مدد سے بچوں کو تلاش کیا انویسٹیگیشن پولیس انٹی وحیکل، لفٹنگ سٹاف سیور لائنز لاہور کی کار روائی چوری شدہ گاڑی برامت کر کے اصل مالک کے سپورت گردی شہری محمد ابراہیم کی کار جنوری دوہزار بیس میں چبرجی کے علاقے سے چوری ہو گئی تھی شہری محمد ابراہیم کا چوری شدہ گاڑی برامت کرنے پر پولیس ٹیم کے لیے نیک تمناوں کا اظہار انویسٹیگیشن پولیس کورٹ لخپت لاہور کا مجرمان کے خلاف ایکشن فروڈ کے مقدمے میں مطلوب اشتہاری ملزم گل انور گرفتار نیچی کمپنی کے سٹور کی پر ملزم انور گل نے جالی بل تیار کر کے کمپنی کے ساتھ بھاری رقم کا فروڈ کیا تھا انویسٹیگیشن پولیس کورٹ لخپت نے جدید ٹکنالوجی کی مدد سے اشتہاری ملزم کو گرفتار کیا چوکی نسار کلونی پولیس فیصل آباد کی کار روائی ڈکیت گینگ گرفتار ملزمان کمر ادیل اور ادنان ڈکیتی اور رہزنی کی متعدد وارداتوں میں ملوث تھے شہریوں سے چھینے گئے دو موٹر سائیکلز، چھ موبائل فان اور ایک لاکھ دس ہزار روپے برامد چوکی بھائی والا پولیس فیصل آباد کا منشیات فروشوں کے خلاف ایکشن ملزمان آنایت بی بی منشیات فروخت کرتے گرفتار تین کلو پوسٹ اور ستر گرام ہرون برامد تھانہ ملر ٹاؤن میں مقدمہ دلچ تفتیش کا آغاز سٹی پولیس آفیسر فیصل آباد نے اچھی کار کردگی کی بنا پر افسران کو نگ دینا مات اور تعریفی سٹیفکیٹ دیئے سٹی پولیس آفیسر فیصل آباد کا کہنا تھا کہ سزا کے ساتھ ساتھ پولیس ملازمین کی حوصلہ افضائی بہت ضروری ہے حوصلہ افضائی کا مقصد جرائم پیش آفراد کے خلاف پولیس فورڈز کی موثر کا روائی کو مزید فروغ دینا ہے ڈی پیو آفیس چنیوٹ میں تقریبی تقسیم انعامات تقریب میں ظلہ بھر سے اسے چھوز تفتیشی افسران ٹریفک پولیس ایلیٹ فورس اور لیڈی کونسٹیپ لان کی شرکت ڈی پیو سید حسنین حیدر اور ایس پی انویسٹیگیشن میڈم کوسر پروین نے ملازمین میں انعامات تقسیم کیے دوستوں سے زائد پولیس افسران اور ملازمین میں آٹھ لاکھ روپے کے چیک تقسیم کیے گئے ڈی پیو نے تمام ملازمین کی کار کردگی کو سرہا اور شاباش دی آئی جی پنجاب شاہب دستگیر کی زیرے صدارہ سیف سٹی آتورٹی ہیڈکوارٹرز قربان لائن میں آلہ ستہی جلاس منقض کیا گیا میٹنگ میں سیف سٹیز کیمرو سے ڈکیٹی قتل اور چوہی سمیت پانچ ہزار تین سو چوراسی سنگین وارداتوں کی تفتیش میں ویڈیو ریکارڈ بارے بریفنگ دی گئی میٹنگ میں آئی جی پنجاب نے کرائم کنٹرول ون ویلنگ اور پتنگ بازی کے خاتمے اور ڈولفن فورٹس بارے احکامات جاری کیے آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ ڈولفن فورٹس کی کار کردگی اور منیٹرنگ کو مزید بہتر کرنے کے لیے ایس پی ڈولفن سیف سٹی ہیڈکوارٹرز میں بیٹھے شہریوں کی شکایات کی بجائے کیمرو کی منیٹرنگ نظام ڈولفن اور پیرو کی پیٹرولنگ سے مزید فال اور محصر بنائے لٹی ای فان میں موجود ایپ کے محصر استعمال سے ڈولفن فورٹس کے پیٹرولنگ اور منیٹرنگ پلان پر خاص توجہ دی جائے آئی جی پنجاب شہیب دستگیر کا مزید کہنا تھا کہ ٹوٹی ہوئی اور غیر قانونی نمبر پلیٹ والی موٹر سائیکلز اور گاڑیوں کے خلاف فوری آپریشن شروع کیا جائے تمام وارڈنز ٹرافک سگنلز اور چوکوں میں غیر قانونی نمبر پلیٹ والی موٹر سائیکلز اور گاڑیوں پر بطور خاص نظر رکھیں سیف سیٹی میں بیٹھے مونیٹرنگ افسران فیل ڈیوٹی پر تائیونات پیٹرولنگ فورس کو ہر بدلتی صورتحال سے باخبر رکھیں اجلاس میں مینجنگ ڈائریکٹر سیف سیٹی ایڈیشنل آئی جی راو سدار علی خان سی سی پیو لاہور ظلفکار حمید چیف آپریٹنگ آفیسر سیف سیٹی ڈی آئی جی کامران خان ڈی آئی جی آپریشن اشفاق احمد خان ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لاہور میاں محبوب رشید سی ٹیو لاہور کیپٹر ریٹائر سید حماد آبید اس اس پی انویسٹیگیشن لاہور زیشان اصغر اور اس اس پی آپریشن فیصل شہزاد سمیت دیگر افسران موجود تھے یہ تھی اب تک کی خبریں مزید اپنیٹس اور خبروں کے لئے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ www.psca.tv